سویک سے کرتے ہیں آپ سبی کا اپنی یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو لیجی دھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کو ایکسپرین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے ہوسلا رک یہ مووی دل دید دوسانج سناس گل اور سونم باجوا کی ہے یہ رومنٹک کومیڈی ہے جو آپ کو کافی پسند آئے گی سو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ینکی نام کا آدمی کلپ جاتا ہے وہاں وہ انجوئی کرتا ہے اس کے بعد وہ گھر جاتا ہے اس کا بیٹا ناراض ہوتا ہے اس کے بیٹے کا نام ہوسلا تھا ہوسلا ناراض ہوتا ہے کیونکہ ینکی ڈرنک کر کے آیا تھا ینکی مانتا ہے دونے ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اگلے دن صبح ینکی ہوسلا سے کہتا ہے چلو تمہاری نئی ممی سے ملنے چاہتے ہیں ینکی کا ڈائیورس ہوا تھا اور یہ کیوں ہوا تھا ہے آپ کو آگے پتہ چلے گا ہوسلا کہتا ہے اسے نئی ممی نہیں چاہیے ینکی کہتا ہے مجھے پتہ ہے تمہیں چھوٹا بھائی یا بہن تو چاہیے ہی ینکی کوئی فور نہ ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ وہ بہت ٹائم سے لڑکی ڈھونڈ رہا تھا اسے ملنے ہی رہی تھی وہ ہوسلا کو سکول چھوڑنے جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بھائیہ کہنا اور وہ چھوڑتا اور لیڈی کو کہتا ہے میں کالج جا رہا تھا سوچا اپنے چھوٹے بھائی کو سکول چھوڑ دوں لیکن کوئی لیڈی اس پر دھیان نہیں دیتی ینکی اپنے ریسٹورنٹ جاتا ہے وہاں کا ایک سٹاف اسے بھائی کہتا ہے ینکی کو اچھا نہیں لگتا وہ سٹاف چینج کرنے کا سوستا ہے وہ اپنے ریسٹورنٹ سے مٹھائی لیتا ہے ہوسلا کے ساتھ لڑکی دیکھنے جاتا ہے ینکی بہت جلبازی میں تھا وہ لڑکی کو دیکھ کے شادی کرنا چاہتا تھا لڑکی آتی ہے وہ بہت زیادہ ہلدی تھی ینکی ڈرتا ہے وہ بھانے سے ہوسلا کے ساتھ جاتا ہے ہوسلا ہستا ہے ینکی پریشانتہ تب ہی اسے میسج آتا ہے اس بار اسے لڑکی کی فوٹو بھی مل جاتی ہے وہ کہتا ہے یہ دوسری سٹی میں فلائٹ سے جانا ہوگا اور اس کے بعد ہوسلا کہتا ہے وہ ہمیشہ میرا ویکنڈ خراب کر دیتے ہو ینکی کہتا ہے آج کے دن بہت اچھا ہے وہ بعد میں فلائٹ کے ٹکٹ لیتا ہے وہ خوشی سے جا رہا تھا لیکن اس کی فلائٹ پانچ گھنٹے ڈیلے تھی ینکی ڈرتا ہے اور کہتا ہے لڑکی کے پیرنٹس ترسٹے کے لیے منع نہ نہ کر دیں اور تب ہی دو فورنر لڑکی آتے ہیں ینکی خوش ہوتا ہے لیکن وہ دوسری طرف چلی جاتی ہیں ہوسلا ہستا ہے ینکی اور ہوسلا گیم کھیل رہے تھے ینکی کے ایکس وائپ سوٹی آتی ہے اور ینکی کے فون کے بیٹری ڈاؤن تھی ہوسلا وہ آش روم میں گیم کھیلے جاتا ہے ینکی سب سے چارجر مانگتا ہے سوٹی اسے دیکھتی ہے اور وہ چھپنے لگتی ہے اور بھاگتی ہے لیکن وہ گلتی تھے ینکی کے پاس والی سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے وہ میک جن سے مو چھپاتی ہے ینکی چارجر مانگتا ہے سوٹی بھاگتی ہے مو چھپا کے اس کا بیک رہے جاتا ہے ینکی بیگ دیکھتا ہے اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے سشٹر آپ کا بیگ اور وہ بہت بار سشٹر کہتا ہے سوٹی غصتے میں کہتی ہے کب سے سشٹر کہہ رہے ہو ینکی اسے دیکھ کے حیران ہوتا ہے اسے سوٹی کے ساتھ بتائے ہوئے مومنٹ سے آدھ آتے ہیں ینکی کافی کے لئے پوستا ہے اداس ہو کر سوٹی منع کرتی ہے ینکی آسکرم کہتا ہے سوٹی کہتے تمہیں ابھی تک یاد ہے انہیں دور ہوئے پانس سال ہو گئے تھے اور سین پاسٹ میں جاتا ہے ینکی اور سوٹی ڈیٹ پہ جاتے ہیں ایک بچہ رو رہا تھا سوٹی کہتی ہے بچے نے سارا رومینس کھراب کر دیا اسے بچے پسند نہیں تھے وہ کہتی ہے ہمیں بچے نہیں چاہیے ہم اپنے سپنے پورے کریں گے ینکی کہتا ہے جیسے تم کہو اور سین سیپٹ ہوتا ہے سوٹی پلیگنٹ ہوتی ہے اس کا بیوی شاہور تھا وہ بہت گصے میں تھی وہ ینکی پہ گصہ کرتی ہے ینکی کہتا ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے ابورشن میں کمپلیکیشنز تھی اس لیے نہیں کر سکتے سویٹی کہتی ہے مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے ینکی کہتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اور رات میں سویٹی اور نوراز ہوتی اور کہتی ہے سب کہہ رہے تھے مجھے اب ہمیشہ گھر پہ رہنا ہوگا اور اب مجھے اپنی نہیں بچے کی پڑھائی پہ دھیان دینا ہوگا ینکی کہتا ہے میری بات کراؤں ان سے اور وہ اسے سونے کے لئے کہتا ہے ینکی بھی پریشان تھا وہ ریشٹرنٹ میں کام کرتا تھا سویٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی تھی اور ینکی گھر جاتا ہے سویٹی اس پر گصہ کرتے ہیں کیونکہ ینکی جاتا ہے ٹائم ریشٹرنٹ میں ہی رہتا تھا ینکی بچے کے لئے ڈبل شپ جاپ کرتا تھا سویٹی گصے میں کہتی ہے تمہیں صرف بچے کی ہی فکر ہے میری نہیں میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں بس ینکی اسے سمجھاتا ہے کی بچے کی وجہ سے اس کے فیوچر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی سویٹی نہیں مانتی ینکی کو ڈبل شپ دینے کی سوٹی اور بچے کی کسٹڈی ینکی بہت سمجھاتا ہے لیکن سویٹی نہیں سمجھتی دونوں لائر کے پاس جاتے ہیں وکیل وجہ پوستار ڈبل شپ کی سویٹی کہتی ہے مجھے بچے نہیں چاہیے مجھے اپنے سپنے پورے کرنے ہیں ینکی کہتا ہے کہ سو اپنے تو سن لو اسے ناسا کا ایشٹرناوٹ بننا ہے سویٹی کہتی ہے بیک اپ میں فیشن ڈیز اندر بھی ہے وہ ینکی کو بچہ سمالنے کے لئے کہتی ہے ینکی کہتا ہے میں اکیلے نہیں سمال سکتا وکیل کہتا ہے جہ جی اب ڈیسائیڈ کرے گا اور ینکی کو بچے کی کسٹڈی ملتی ہے اور سین پریزنٹ میں آتا ہے ینکی کہتا ہے لگتا ہے بیک اپ لین کام آگیا ہے سویٹی فیشن ڈیز اندر بن گئی تھی وہ میکزین میں اس کے ڈیزائن دکھاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے تمہارا ریشٹرنٹ کھلا یا ابھی بھی کام کر رہے ہو ینکی کہتا ہے میرے ریشٹرنٹ کے بارے میں کسی سے بھی پوچھ لینا بہت فیمز ہے اور ایک ویٹر دونوں کو ہزمن وائف کہتی ہے اور سین پاسٹ میں جاتا ہے ینکی اپنی ممی پاپا کے پاس آتا ہے کیونکہ وہ اکیلے بچے کو نہیں سمال سکتا تھا لیکن اس کے ممی پاپا بھی منا کرتے تھے کیونکہ ان کی بھی جوب تھی وہ لوگ دونوں جوب کرتے تھے ینکی کو اکیلے حوصلہ کو پالنا پڑتا ہے حوصلہ بہت چھوٹا تھا ینکی اس کے ڈائپر چینج کرتا ہے ایکٹرس کے کٹ اوٹ پہن کے دودھ پلاتا ہے وہ پڑوسی سے بھی مدد نہیں لے پاتا ہے کیونکہ یا تو ان کے طویت خراب رہتی تھی یا تو وہ انجیڑ ہو جاتی تھی ہمیشہ اور ینکی اپنے بچے کو ریسٹرنٹ بھی لے جاتا ہے لیکن اس کی جوب چلی جاتی ہے ینکی کو حوصلہ کو سمالنا بھی پڑتا ہے اور جوب بھی ڈھونڈنے پڑتی اور سین پریزنٹ میں آتا ہے ینکی کہتا ہے تمہیں ہماری کبھی یاد نہیں آئی سویٹی کہتی آئی لیکن تمہیں ملنے کی حمد نہیں ہوئی وہ کہتی تمہاری شادی ہو گئی ینکی کہتا ہے میں نے کوشش کی اور سین پاسٹ میں جاتا ہے وہ میٹریمونیل سائٹ پہ پروفائل بناتا ہے وہ اپنے بچے کے بارے میں نہیں بتاتا اور وہ ایک لڑکی سے ملنے جاتا ہے حوصلہ چھوٹا تھا وہ اپنے دوست کو خیال رکھنے کے لئے کہتا ہے لیکن دوست منا کرتا ہے پڑوسی ہسپیٹلائز ہوتی ہے ینکی حوصلہ کو لے کر جاتا ہے جیسی لڑکی کو بیبی کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ ینکی کو ریجیکٹ کرتی ہے ینکی پروفائل میں اپنے بچے کے بارے میں ڈالتا ہے اور وہ ایک لڑکی سے ملنے جاتا ہے لڑکی کو بچے پسند ہو چیریٹی بھی کرنا چاہتی تھی اور ینکی خوش ہوتا ہے فیملی سے ملنے جاتا ہے اور لڑکی کی ماں لڑکی کو کہتی ہے کہ تمہاری بڑی بہن کے بڑی ورس ہویا ہے اس کے پاس بھی بچہ ہے اس کی شادی کروا دیتے ہیں اس لڑکے سے لڑکی کہتی یہ نہیں مانے گا یہ میرے سے پیار کرتا ہے لڑکی کے پاپا آتے ہیں اور کہتے ہیں لڑکا مان گیا اور ینکی کہتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ایک خوصلہ کا بھی دھیان رکھ لیں گے لیکن لڑکی کی بہن مانا کر دیتی اور ینکی لڑکی کے پاپا سے کہتا ہے پلان اے ہی بڑیا تھا لیکن لڑکی بھی ینکی کو مانا کر دیتی اور ینکی اداس ہوتا ہے ایک کپل اس کے بچے کے ساتھ فوٹو کچھواتا ہے ینکی سے کہہ کے ینکی فون کے ساتھ بچہ بھی رکھنے کے لئے کہتا ہے کپل بھاگتا ہے اور بعد میں ینکی ایڈاپسن ایجنسی جاتا ہے وہ ہوسٹلہ کو کسی کپل کو دینا چاہتا تھا ایجنسی ایک کپل لاتی ہے کپل ہوسٹلہ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور وہ ہوسٹلہ کو لے کر جاتے ہیں ہوسٹلہ جاہی رہا تھا وہ بہت روتا ہے ینکی کو بورا لگتا ہے اسے ہوسٹلہ کا ٹاوی ملتا ہے وہ دینے جاتا ہے وہ دیکھتا ہے حوصلہ بہت رو رہا تھا لیکن ینکی کو دیکھ کے وہ خوش ہونا لگتا ہے ینکی حوصلہ کو لے جاتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے اور سین پرسنٹ میں آتا ہے حوصلہ آتا ہے سویٹی کہتی ہے اس کی پچھلے ہفتے ہی شادی ہوئی ہے اس کا حزبنڈ آتا ہے اس کا حزبنڈ فارنر تھا سویٹی جاتی ہے حوصلہ پوچھتا ہے سویٹی کے بارے میں ینکی کہتا ہے کولز کی گل فرنڈ ہے حوصلہ کہتا ہے فلائٹ کینسل ہو گئی ینکی سویٹی کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور کہتا ہے فلائٹ کینسل نہیں کریش ہو گئی سب کی فلائٹ اڑ گئی ہے میں وہیں کہا ہوں تب ہی جیسمن آتی ہے ینکی اسے دیکھتے ہی رہ جاتا ہے اور سین شپ ہوتا ہے حوصلہ بتاتا ہے اس کے دوست کی ماں کی شادی ہو گئی ینکی کہتا ہے مجھے بتاتے تم دو دوست بھائی بن جاتے حوصلہ کہتا ہے وہ 47 کی تھی ینکی کہتا ہے یہ یہ حال رہا تو اس ایس کی بھی نہیں ملے گیا حوصلہ کہتا ہے میں اپنا پروفائل بناتا ہوں حوصلہ بناتا ہے وہ اپنے بارے میں منشن نہیں کرتا اور سا جیسمن کی پروفائل دیکھتی ہے جیسمن یوگا ٹیچر تھی ہمیں جیسمن دکھائی جاتی ہے جس کے پیرنٹس اسے شادی کرنے کے لئے کہتا ہے وہ چاہتے تھے جیسمن کی جلدی شادی ہو جائے ینکی بہت اداس ہوتا ہے کیونکہ جیسمن اس کی ریکویسٹ ایکسپ نہیں کرتی اور صبح حوصلہ بتاتا ہے ریکویسٹ ایکسپ ینکی خوش ہوتا ہے حوصلہ کہتا ہے میں چیٹ کروں گا ینکی کہتا ہے تو سکول جا میں سمال لوں گا ینکی شائری اور پویم بہت سار فلیٹنگ کرتا ہے جیسمن بلوک مار دیتی ہے وہ اداس ہوتا ہے وہ حوصلہ کو بتاتا ہے حوصلہ پروفائل چیک کرتا ہے اور کہتا ہے وہ صبح پار کھاتی ہے وہی ملو ینکی جاتا ہے وہ جیسمن کا پیچھا کرتا ہے اس کے کلوز جاتا ہے جیسمن کو سمجھ نہیں آتا وہ اس سے دور جاتی ہے اسے اگنور کر کے اور بعد میں ینکی جیسمن کا پیچھا کرتا ہے پولیس والے اسے دیکھتے ہیں ینکی اس سے فلٹ کر رہا تھا وہ جو جو سے نمبر بولتا ہے جیسمن دھیان نہیں دیتی ینکی نمبر لکھ کے دیتا ہے جیسمن گستے میں کہتی ہے کون ہو تم یہ تم کیا کر رہے ہو اس صبح سے تم پیچھا بھی کر رہے ہو ینکی کہتا ہے تم جان جاؤگی جیسمن کہتا ہے پولیس میں کمپلین کر دوں گی ینکی کہتا ہے اپنے دل میں مجھے اریسٹ کر لو پولیس آتی ہے اور ینکی کو لے جاتی ہے اور وہ اسے لاشٹ بورننگ دے کر چھوڑ دیتے ہیں ینکی کہتا ہے میں ہار مانتا ہوں تم بتاؤں میں کیا کروں حوصلہ سوچتا ہے اور سین شپ ہوتا ہے ینکی جیسمن کی یوگا کلاس سے جوئن کرتا ہے جیسمن کہتا ہے تم یہاں بھی آگئے ینکی سوری کہتا ہے اور کہتا ہے میں سچ میں یوگا سکھنا آیا ہوں اس بار اور ینکی بار بار اپنا پوسٹر ٹھیک کرواتا ہے جیسمن سے اور ریسپسنسٹ ینکی کو جانتی تھی اور اگلے دن وہ لیٹ آتا ہے سب میڈیٹیشن کر رہے تھے ینکی جیسمن کے سامنے بیٹھتا ہے دادی کے لیے لے جا رہے ہو گلت جگہ سے نہ لے لینا جیسمن کو ینکی کے ساتھ جانا پڑتا ہے سب اسے ہی دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ ریسٹورنٹ ینکی کا ہی تھا لیکن وہ جیسمن کو نہیں بتاتا وہ کچھوڑی اور گلگوپو کے ساتھ جیسمن کے لیے کپکیک بھی دیتا ہے اور جیسمن کھاتی ہے اور ہستی ہے اور اگلے دن جیسمن ینکی ساتھ تھے حوصلہ آتا ہے پاپا کہتے ہوئے لیکن وہ جیسمن کو دیکھ کے کسی اور کو پاپا کہتا ہے اور گھر پہ ینکی کہتا ہے مجھے اب سچ بتا دینا چاہیے حوصلہ کہتا ہے پہلے بھروسہ جیتا اس کا جیسمن اس سے فون کرتی ہے اس کی دادی کو اور کچھوڑی اور گلگوپے کھانے تھے رات کو رات ہو رہی تھی ینکی آتا ہے ریسٹورنٹ اس کا سٹاپ اس سے بات کرتا ہے سیلری کے بارے میں جیسمن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ریسٹورنٹ اس کا ہی ہے جیسمن ینکی کو اس کے لئے کچھ بنانے کے لئے کہتی ہے جیسمن ینکی کو پسند کرنے لگی تھی وہ دونوں ایک ساتھ بارٹمز پینڈ کرتے ہیں ایک دن جیسمن ینکی کو حوصلہ کے ساتھ دیکھتی ہے وہ ینکی کے گھر جاتے ینکی حوصلہ کو چھپاتا ہے لیکن جیسمن کچھ ہی دیکھ لیتی ہے ینکی کہتا ہے اس کے بچپن کی چیز ہے لیکن لاشٹ من جیسمن حوصلہ کو دیکھ ہی لیتی ہے وہ غصے میں جاتے ینکی روکنے کی کوشش کرتا ہے جیسمن کہتی ہے تمہیں تھوڑی سے بھی شرم ہے دوسروں کی فیلنگ کے ساتھ کھیل رہے ہو بچے کو کیا سکھا رہے ہو یہ سب کر کے اور وہ جاتی ہے ینکی اداس ہوتا ہے حوصلہ بھی اداس ہوتا ہے وہ کہتا ہے پہلے ممی میری وجہ سے آپ کو چھوڑ کے چلی گئے اور اب بھی اس نے سویٹی اور ینکی کی بات سننی تھی حوصلہ کہتا ہے جسے بھی آپ پیار کرتے ہو وہ میری وجہ سے آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے ینکی کہتا ہے ہم دون ایک دوسرے کے لئے کافی ہیں اور اگلے دیں حوصلہ ینکی کے ساتھ جیسمن کے گھر جاتا ہے جیسمن گصہ ہوتی ہے حوصلہ جھوٹ کہتا ہے کہ اس کی ممی کی دیت ہو گئی ہے ینکی حیران ہوتا ہے ینکی کہتا ہے اپنا بڑا جھوٹ کہنے کی کا ضرورت ہی حوصلہ کہتا ہے ورنہ نہیں ممی نہیں مانتی اور جیسمن آتی ہے وہ کہتی ہے شاعت ابت واپس کسی اور سے پیار ہوا تو حوصلہ کہتا ہے تو ہم ڈیڈی چینج کر لیں گے جیسمن کہتی ہے وہ اپنے پاپا کو حوصلہ کے بارے میں نہیں بتائے گی ورنہ اس کے پاپا شادی کے لئے تیار نہیں ہوں گے وہ کہتی ہے تم اس سے اپنا چھوٹا بھائی بتانا ینکی مانا کرتا ہے لیکن لاشٹ میں اسے ماننا پڑتا اور ینکی ملنے جاتا ہے وہ بار بار جلد بازی کر رہا تھا اور بڑی پوستا اس کے بعد جیسمن کے پیرنٹس ہاں کرتے ہیں اور شادی کے تیاری ہوتی ہے سویٹی آتی ہے حوصلہ حیران ہوتا ہے وہ ینکی کو بتاتا ہے ینکی ڈرتا ہے وہ جلدی سویٹی سے ملتا ہے سویٹی کہتی ہے اسے ضروری بات کرنی ینکی جلدی نمبر دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے سب کو کہا ہے میری وائف مر گئی ہے اور وہ جلدی سویٹی کو بھگاتا ہے جیسمن آتی ہے سویٹی حوصلہ سے مل رہی تھی جیسمن بھی آتی ہے ینکی کو آنا پڑتا ہے وہ سویٹی کو کالیج فرنٹ بتاتا ہے جیسمن سویٹی کو شادی اٹین کرنے کے لئے کہتی ہے سویٹی مانتی ہے ینکی اور آران ہوتا ہے اور بعد میں سویٹی اس کے روم میں آتی ہے ینکی کہتا ہے میں جیسمن کو نہیں چھوڑ سکتا سویٹی کہتی ہے مجھے کوئی دکت نہیں ہے مجھے بس حوصلہ چاہیے وہ حوصلہ کو رکھنا چاہتی تھی ینکی مانا کرتا ہے اور کہتا ہے حوصلہ کوئی سامان نہیں ہے اور وہ جلدی سویٹی کو بھگاتا ہے جیسمن آتی ہے ینکی سویٹی کو چھپاتا ہے جیسمن نروس تھے کیونکہ وہ اپنے پیرنٹ سے جھوٹ بول کے شادی کر رہی تھی ینکی سمجھاتا ہے اور کہتا ہے شادی کی بات بتا دیں گے اور جیسمن کو وہ بہانے سے بیست ہے سویٹی کہتی ہے مان لو جیسمن کے پیرنٹس نے حوصلہ رکھنے سے مانا کر دیا تو تم کیا کروگے تمہیں جھوٹنے کی کہنا چاہیے تھا تم حوصلہ مجھے دے دو اور سویٹی جاتی ہے اور صبح ینکی جیسمن سے کہتا ہے مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے اس سے پہلے مجھے تمہارے پاپا سے بات کرنی ہے لیکن جیسمن کے پاپا کہتے ہیں سب کے سامنے بات کریں اس سب کو اکھٹا کرتا ہے بات سننا چاہتا تھا ینکی سچ بتا دیتا ہے حوصلہ اس کا بیٹا ہے بھائی نہیں جیسمن کے پیرنٹس شوق ہوتے ہیں جیسمن کہتی ہے مجھے سبارے میں پتا تھا اس نے بتایا تھا اس کی وائف کی دیتھ ہوگا یہ سویٹی کہتی ہے میں زندہ ہوں جیسمن حیران ہوتی ہے ینکی کہتا ہے میں تمہیں یہی بتانے والا تھا لیکن دونوں بات مکس ہو گئی میں الگ الگ بتانا چاہتا ہے جیسمن کے پاپا اور جیسمن گصہ کرتی ہیں سویٹی کہتی ہے جیسمن سے تم شادی مت توڑو میں حوصلہ کو رکھ لوں گی تم اس سے شادی کر لو حوصلہ بھی دعا سکر کہتا ہے میں ممی کے ساتھ چلے جاتا ہوں آپ شادی کر لو یہی راستہ ہے ینکی منع کرتا ہے دونوں گرے لگتے ہیں اور جاتے ہیں اور سب ینکی کو دھوکے باز کہتے ہیں جیسمن کہتی ہے اگر یہ دھوکے باز ہوتا تو شادی کے بعد بتاتا اور پڑوسی کہتی ہے میں نے ینکی کو دیکھا ہے وہ حوصلہ سے بہت پیار کرتا ہے اور جیسمن اور اس کے پیرنٹس آتے ہیں وہ شادی کے لئے مان گئے تھے ینکی نراز ہونے کا تھوڑا ناٹک کرتا ہے اور بار میں سب خوش ہوتے ہیں سویٹی اداس ہو کر جا رہی تھی حوصلہ روکتا ہے اور کہتا ہے پاپا پوچھ رہے ہیں ویکیشن میں ہم آپ کے گھر آسکتے ہیں سویٹی خوش ہوتی ہے ینکی کہتا ہے تمہارا جب مان کرے تب تم ملنے آسکتی حوصلہ سے اور یہ مو بھی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لیک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ڈینکس فور ووچنگ